کیا آپ کی سکن ڈل ہے بے جان ہے سن ٹیننگ ہو رکھی ہے روکی سکھی ہے چھائیں ہیں داگ دبے ہیں اکریس کار ہیں مارکس ہیں اس کے بعد آپ کی سکن میں کوئی ویٹنس نہیں ہے گلو نہیں ہے سیرم لگا کر تھک چکے ہیں یہ کریم وہ کریم یہ ماسک وہ ماسک سن ٹیننگ بے شمار ہے تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہوں کہ آپ ٹھیک ٹیک ہوں گے اپنی سکن اپنے بالوں کا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے اور ایک نئی ویڈیو کا انتظار کر رہے ہوں گے جو کہ آپ لوگوں کی سکن کو لائٹ اور برائٹ کرے اور نیچرلی آپ کی سکن میں ایسا گلو پروائیڈ کرے اور جو سن ٹیننگ ہو رکھی ہے اس سے بھی آپ کو چھٹکارہ دے دوسرا یہ ہے کہ آپ کی سکن کا جو لسٹر ہے اس کو برقار رکھے اس میں ملازمہ ہیں پھ بہت زیادہ سکلیٹ کرتا ہے اس کو ڈرائ آؤٹ کرے اور آپ کی سکن کو ایمن ٹون کرے آپ کی ڈل سکن کو نکھا رہے بہت جلد آپ کی سکن کو وائبرنٹ بنائے اور لائٹ ڈرائٹ بھی بنائے آپ کی سکن کو تو یہ جو تھوڑے سا انگریڈ ہیں وہ آپ کی کچن سے ہی آپ کو مل جائیں گے یہ بہت ہی ایک ازمودہ ریمیڈی ہے جو کہ میں یوز کرتی ہوں خود بھی اور بہت سے لوگوں کو میں یوز کروا چکی ہوں ڈیفرنٹ ٹائپس آف سکن کی اوپر تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی ریکویسٹ کی اوپر یہ والی ریمیڈی شیئر کر رہی ہوں بہت سے میرے لوگ ہیں دوستان جو نے ریکویسٹ کی تھی کہ سن ٹیننگ کا ایشو آ رہا ہے اس کے بعد سکن جو ہے جیسے یہ موسم اب چینج ہو رہا ہے ہم اب گرمیوں سے تھوڑا سا سردیوں کی طرف جا رہے ہیں موسم جب چینج ہوتا ہے تو اس کا ڈیفنیٹی جو افیکٹ ہوتا ہے وہ ہمارے فیس کی اوپر بہت زیادہ رہتا ہے ہمارے ہاتھ پاؤنٹوں سے خراب ہوتے ہوتے ہیں ہمارا فیس جو ہے وہ نیچرلی اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے تو آج کے جو ریمیڈی اگر آپ اس کو یوز کریں گے گائز بہت ہی سستی بہت ہی زبردست قسم کی ریمیڈی ہے آپ کو ان تمام چیزوں سے چھٹکارہ مل جائے گا کوئی آپ کو مہنگے مہنگے سیرم کوئی کریم کوئی بھی آپ کو ماسک ایکسرا قسم کے لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی ایمن کے ایک دفعہ کے یوز میں آپ ایک دفعہ کے یوز میں صرف آپ خود اس کی اوپر ریزلٹ فیل کریں گے کہ آپ کو بہترین قسم کے ریزلٹ ملے ہیں اس کے لیے انگریڈینٹ کیا کیا چاہیے کون کون استعمال کر سکتا ہے کتنا استعمال کرنا ہے کیا سائیڈ افیکٹ ہیں کیا بینیفٹس ہیں آئیے بات کرتے ہیں بیلکم بیک ہے جی آپ کا آپ کی اپنی بہن کے چینل لائف اید ہجاب میں اور جو لوگ نیو ہیں تو پلیز وہ چینل کو سبسکرائب کا دیجئے گا ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور تھامز اپ بھی دیجئے گا پلیز لائک ضرور کیجئے گا اچھا اس کے لیے ہمیں جو انگریڈینٹ چاہیے وہ ہمارے پاس ہیں بنانا ہم نے بنانا کا اس میں فلپ بھی یوز کرنا ہے اور بنانا کا پیل بھی یوز کرنا ہے یاد رکھئے کہ اتنا رائپ بنانا ہونے چاہیے بہت کچھے والا بنانا یوز نہیں کرنا اور بہت زیادہ پکے والا بنانا بھی یوز نہیں کرنا بنانا کو جتنے کھانے کے فائدے ہیں اتنے ہی اس کو فیس کی اوپر لگانے کی بھی فائدے ہیں اور جو بنانا کا پیل ہے اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے یہ آپ کی جو آئیلی سکین ہے اس کے لیے بہت بہترین ہے اور ڈرائی سکین کے لیے تو بہت ہی زبرس ریزیلٹ ہے دوسرا جو یہ جب کافی کی ساتھ ورک کرے گا بنانا جتنی آپ کی سن ٹیننگ ہو رکھی ہے اس سے آپ کو نجات دلائے گا اس کے بعد اس کے اندر ہم حلدی ڈالیں گے انٹی بیکٹیریل ہے جو کہ آپ کو تمام قسم کی جو بیکٹیریہ ہیں ان سے نجات دے گی اس کے بعد اہم اس میں ڈالیں گی جی بادام روگنے بادام جو آئیلی سکین والی لوگ ہیں وہ اپنے جو سکین کی اکارڈنگ وہ آئیل یوز کرتے ہیں گلیسرین چونکہ میں ڈرائی سکین کے لیے بنا رہی ہوں تو میں گلیسرین اس کے اندر یوز کروں گی باقی سب چیزیں یہ ہی رہیں گی اور ترمیرک ہے اس کے اندر اور اس کے بعد صرف آپ نے آئیل اس میں چینج کرنا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے بنانا کو چھیل لینا ہے چھیل کے ہم نے اس کا جو گودہ بیچ میں نکلے گا اس کا تو ہم نے پیسٹ بنا لینا ہے اور ساتھ جو اس کا یہ جو پیل نکلے گا ہم نے اس کے پیل کو بھی کٹ کرنا ہے پیل نکلے گرینڈ کر پیل نکلے گرینڈ کرنا ہے پیسٹ مل جائے گا اس پیسٹ کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے کیااب although میں آپ کو بتاتی ہوں بدن پیسٹ میں ترمیرک منز کی 마무�زی کر معیمار دارے ساتھ ہی سے اس کے پیل سے گرینڈ کی کٹ کا continuing معیر ہوں چیزیںگے ہیں پیلزیں ہم نے کس چیزیں بانے پیلی میں خوش کرنا ہے یہی پر ہم کوئی چیزیں اس کے اندر مکس کر دیں گے اور ہم نے ان کو ایک ساتھ بلینڈ کرنا ہے اس میں ہم ڈالیں گے گلیسرین جو کہ جائے گا اس میں ون ٹی سپون ہے یہ گلیسرین اس میں ہم بھر کے ڈال دیں گے گلیسرین چلا گیا اس کے بعد ہم اس میں ہلدی ڈالیں گے یہ وائل ٹیر میرے کا ہے جو میں نے خود گھر پر بنائی ہوئی ہے اس لیے آپ لوگ کچن ہلدی اس میں یوز نہیں کر سکتے وہ سکن کو اور زیادہ پیل کر دیتی ہے پھر آپ لوگ بولتے ہیں کہ سکن جو ہے نا وہ پیل ہو گئی ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر جو نیکس انگیڈیونٹ منشن کریں گے وہ جی ہے آئل آئل میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اپنی سکن کے کارڈنگ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں چونکہ میں تو ڈرائی سکن کے لیے بناتی ہوں میرا ڈرائی سکن ہے میں اس کے لیے بناتی ہوں تو میں اس میں بادام کا تیل استعمال کروں گی روگنے بادام اور آپ اس میں کوئی بھی اپنی مرضی کا جو ہائی لیے با یوز کر سکتے ہیں نیکسٹ میں نے یہاں پر کافی جو ہے نا وہ گرینڈ کر کے دوسری رکھی ہوئی تھی تو میں یہاں پر کافی کا ٹیبل سپون جو ہے نا وہ ڈالوں گی اس کے اندر بھر کے یہ چلا گیا یہ اس کے ساتھ بہت ہی اچھی طرح سے نہ بلینڈ ہو جائے گا یہ کافی چلا گیا اس کے اندر اب ہم اس کو مکسنگ جار میں ڈالتے ہیں اس کو بہت ہی اچھا سا ہم ایک مکس بنا کے اس کا مکسٹر لاتے ہیں پیس سا بن جائے گا پھر اس کو پلائے کیسے کرنا ہے کتنے دنوں تک اپلائے کرنے میں آپ کو بتاتی ہوں جب ہم نے ساری چیزوں کو مکس کیا تو ہمارے پاس ایک بہت ہی ایسا بہترین قسم کا مکسٹر بن کے تیار ہو گیا اور یہ آپ کی جو سکن کی کیا ہے اس کو پلٹ سکتا ہے اس کے اندر وہ سارے انگریڈینٹس ہیں جو آپ کی سکن کو لائٹ اور برائٹ کرنے میں ڈی ٹین کرنے میں ایمن ٹون کرنے میں گلو دینے میں اور آپ کی سکن کو فریش اور ہیڈریٹ رکھنے میں بڑا اہم قدار دا کرنے ہیں آپ نے اس کو ویک میں تین دن لگانا ہے میل فیمل تمام لوگ یوز کر سکتے ہیں آل ٹائپس آف سکن کے لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے فائدہ ہی فائدہ ہے آپ کی سکن کو کسی فیشل کی کسی چیز کی ایکسٹر کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ جب یہ والا جو فیس ماسک ہے آپ اس کو استعمال کریں گے اب اس کو لگانا کیسے ہے آپ چاہے تو بریش کی حلب سے لگائیں چاہے تو ہاتھ کی مدد سے لگائیں فنگر کی مدد سے لگا لیں پورا اس طرح سے اپنے اپنے فیس کی اوپر اس طرح سے لیپ کر لینا اتنا جینٹل ہے اتنا جینٹل ہے اور ویسے بھی اگر آپ کے پاس یہ ہوتا ہے نا جو اکیل آپ کھاتے ہیں اس کا پیل جو ہوتا ہے اگر آپ اس کا سمپل پیل بھی اپنے فیس کی اوپر رب کر لیتے ہیں نا تو آپ یقین کریں کہ اس کے بعد بھی جو سمپل جو پیل کا ریزلٹ ہوتا ہے وہ بھی بہت آسم ہوتا ہے اس کے بھی ریزلٹ سیم ملتے ہیں جو آپ کو اس طرح کے ملتے ہیں تو جن لوگ کی سکن کے اوپر جو ہے نا وہ سن ٹین ہو رکھا تھا ان کے لیے اور جن لوگوں نے سپیشل ریکویسٹ کی تھی میں ابھی اس کا فیفتین منٹس لگانے کے بعد میں آپ کو اس کا ریزلٹ بھی شو کراؤں گی کہ اس نے کس طرح کا کام کیا ہے اتنا جنٹل ہے آپ اس کو ایزا فیس ماس بھی یوز کر سکتے ہیں ایزا سکراب بھی ایزا کلینر ایزا کلینر بھی اور آپ اس کو ایزا فیس واش بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ اس کو پندرہ منٹ آپ نے لگا کے چھوڑ دینا ہے اپنی سکن کی اوپر پھر آپ نے ہلکے ہلکے سے اپنی سکن کو رب کرتے ہوئے اس کو اتار لینا ہے ٹھیک ہے جی پندرہ منٹ کے بعد اب ملتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پھر اس کا ریزلٹ کیسا ہے یہ ابھی تک میں نے لگایا ہوا ہے تھوڑا سا ٹائم ابھی اس میں رہتا ہے جب اس کا ٹائم کمپلیٹ ہوتا ہے تو پھر میں ریزلٹ کے ساتھ آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ اس کا جو ریزلٹ ہے وہ کیا رہتا ہے میں ابھی ٹائم بس نوٹ کر رہی ہوں اور پھر آپ لوگوں نے بھی اسی طرح سے اس کو یوز کرنا ہے ہلکا سا سکن کیوپا سنسناڈ کرتا ہے آپ جبا فیس کیوپا اس کو لگاتے ہیں لیکن بیلیو میں یہ ہوگا اس کے بعد نیکس ٹائم میں آپ اس کو کون فلور کے ساتھ آپ اس کو رائس فلور کے ساتھ آپ اس کو بیسن کے ساتھ آپ اس کو آٹے کے ساتھ بہت سار چیزیں ملتانی مثال کے ساتھ آپ اس کو اطô cu жел distribitive powder کے ساتھ اس کو آپ� اس پاودر کے ساتھ اتنے آپشن سکانز ہیں آپ کے پاتھ جو چیز بھی آویلیبل ہے جو بنانا پیل ہے اور کافی ہے اور حلدی ہے گلیسرین ہے اور باقی جو چیزیں ان کو آپ یوز کریں آپ بلیو می کہ آپ کو ریزلٹ جب آپ دیکھیں گے خود حیران ہو جائیں گے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے اور پھر آپ نے یوز کرنے کے بعد اپنا جو فیڈ بیک ہے وہ میرے ساتھ شیئر کرنا ہے بہت سے لوگوں کو میں نے یوز کروا چکی ہوں وہ بھی اپنا فیڈ بیک دیں گے آپ کے لوگوں کو پتے چلے کہ یہ چیز کتنی افیکٹیو ہے ان کی سکن کے لیے مہنگے مہنگے جو سیلون میں ہم ماسکنگ کروانے جاتے ہیں ہم اپلفٹنگ کروانے فیس کی جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم فیشلز کروانے جاتے ہیں کلینزنگ کرواتے ہیں ہم لوگ فیس پالشنگ کرواتے ہیں یہ وہ اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے جو کہ آپ کی سکن کی کیا پلٹ سکتی ہے آپ نے اس کو ضرور ایک دفا میرے کہنے پر آپ لوگوں نے اس کو ضرور یوز کرنا ہے جب آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا ریزلٹ کیسا ہے یہ دیکھیں میں نے تقریباً 15 منٹس اس کو یوز کیا ہے اور 15 منٹس یوز کرنے کے بعد اتنی نرم مولائم اور اتنی بہترین قسم کی سکن ہو گئی ہے اس نے بلکہ جو ٹیننگ ہو رکھی تھی نا میرے بھی ہینڈ اور فیڈ پر بہت زیادہ ٹیننگ ہو رکھی تھی میں اپنی سکن کی اپنی ہینڈ اور فیڈ کی جو کیرنگ روٹین ہے وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ اپنے ہینڈ اور فیڈ کی جو کیرنگ روٹین ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کے اس کا جو ریزلٹ ہے وہ آفٹر 15 منٹس ایک ہی دفعہ کے استعمال میں بہت ہی زبردست اس کا ریزلٹ رہا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو بھی پسند آئے گا امید کرتی ہوں فرینڈز کے آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپول رہے گی آپ اس ریمیڈی کو بنائیں گے یوز کریں گے پھر اپنا فیڈ بیک میرے ساتھ شیئر بھی کریں گے اور اگر آپ لوگ مزید اچھی اچھی ریمیڈیز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے پلیز کومنٹ سیکشن میں بتا دیا کریں کہ آپ لوگوں کو یہ ریمیڈی چاہیے تو میں وہ ریمیڈیز بھی آپ کو دے دیتی ہوں ملتے ہیں آپ نے کسی نیکسٹ ویڈیو میں رکھیں گے اپنا بہت دیر سارا خیال لیکن پلیز اپنے ویڈیو کو سکپ کر کے نہیں دیکھنا ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے لائک شیئر ضرور کرنا ہے چینل پر نئے ہے جو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور بیل کا بٹن بھی پریس کرنا ہے ملتے ہیں آپ نے کسی نیکسٹ ویڈیو میں رکھیں گے اپنا بہت دیر سارا خیال اللہ حافظ